تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک بہتی بھینکر فورسٹ والی فلم کو جس کا نام ہے فورسٹ آف ڈیتھ جو کی حالی میں ہی ریلیز ہوئی ہے اس کے اندر ایک شیپ شفٹر ہے جو کی آپ کو زندگی اور موت کے بیچ میں ایسا جھلا دے گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ جیو یا پھر موت کو گرینڈ کر لو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فلم اور کونسپٹ ضرور پسند آئے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں کیبن کے اندر ایک کپل کو دیکھواتے ہیں وائف کو یہاں پر کچھ آواز آتی ہے اور اسے کوئی دکھائے دیتا ہے جو کی دوسرے روم میں جا کر گھس گیا تھا تو وائف اپنے ہزبنڈ کو اٹھاتی ہے اور ہزبنڈ ایک نائف اٹھا کر چیک کرنے جاتا ہے اس کو لگتا ہے شاید سے کوئی لوٹ پارٹ کے ارادے سے وہاں آیا ہوگا اور اب جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے تو کوئی چیز ہزبنڈ کو اندر کھیچ لیتی ہے اور دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو وائف ہوتی ہے وہ پولس کو کال کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس روم کا دروازہ اپنے آپ کھولتا ہے اور ہزبنڈ وائف کو یہ کہتا ہے کہ اس نے اس چیز کو مار گرایا ہے اور جب اس کی بیوی روم کے اندر دیکھنے جاتی ہے تو روم کے اندر اس کو کارنر میں اس کے ہی ہزبنڈ کی ڈیڈ بوڑی دکھائی دیتی ہے جس کی آنکھیں کسی نے نکال لی تھی اور تب ہی پیچھے سے ایک مونسٹر آ کر اس کی وائف پر حملہ کر دیتا ہے یعنی کہ یہاں پر جو کوئی بھی آیا تھا وہ اس کا ہزبنڈ نہیں تھا لیکن وہ اس کے روپ میں ضرور تھا خیرہ وہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے جس کے ساتھ یہ سین یہی پر شفٹ ہو جاتا ہے خیرہ اس کے بعد میں ہم کہانی کے اندر ٹوم اور ڈیلن کو دیکھتے ہیں اور ٹوم نے ڈیلن کو کال کری تھی کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ڈیلن اس کے ساتھ کیبن میں انجوائی کرنے چلے لیکن ڈیلن کو وہاں پر نہیں جانا تھا کیونکہ ٹوم اپنی گرل فرنڈ ایشلی کے ساتھ وہاں جا رہا تھا اور اس وجہ سے ڈیلن وہاں پر اکیلا پڑ جاتا لیکن ٹوم اس بات پر یہ کہتا ہے کہ ایشلی کی دوست ٹریسی بھی وہاں پر آئے گی اور وہ اکیلا نہیں پڑے گا جس کے بعد میں ڈیلن مان جاتا ہے دوسری طرف ہم ایشلی کو دیکھ پاتے ہیں جس نے ٹریسی کو بھی منا لیا تھا سیم بات بول کر اس کے بعد میں وہ چاروں ایک کیبن میں پہنچ جاتے ہیں جو کی جنگل کے بیچوں بیچ تھا اور مووی کی شروعات میں وہ کپل اسی کیبن کے اندر مارا گیا تھا خیر اس کے بعد وہ چاروں کیبن کے اندر جاتے ہیں اور اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں لیکن ٹریسی اور ڈیلن کے لیے وہاں پر انف رومز نہیں تھے تو ڈیلن نیچے کوج پر ہی سونے کے لیے مان جاتا ہے جس کے بعد وہ چاروں باہر بیٹھ کر انجوائی کرنے لگتے ہیں اور وہ چاروں جنگل میں ہائیکنگ کرنے کا بھی سوچتے ہیں جس کے بعد وہ ہائیکنگ کرنے چلے جاتے ہیں اور ایسے ہی انہیں رات ہو جاتی ہے اور وہ کیابن کا رافتہ بھی بھول چکے تھے تو ڈیلن یہ کہتا ہے کہ وہ آگے جا کر رافتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور وہ پھر ان سب کے پاس واپس آ جائے گا خیر اب جب ڈیلن آگے بڑھتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور تب ہی تھوڑی دور پر ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ مووی کی شروعات میں جو کپل مارا گیا تھا اس کے اندر جو ہسپنڈ تھا وہ وہاں پر کھڑا تھا لیکن وہ اگلے پلی گیا ہے وہ جاتا ہے خیر تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ ڈیلن کے اوپر گن تان دیتا ہے اور اس کو ڈارانے لگتا ہے لیکن ڈیلن یہ کہتا ہے کہ وہ تو بس کیابن کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے تو وہ آدمی تھوڑا سا شانت ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کیابن کے اونر کا بھتیجہ ہے اور اس کا نام روجر ہے خیر اب ڈیلن اور روجر ٹوم اور باقی سب کے پاس جاتے ہیں اور روجر ان چاروں کو کیابن تک لے کر جاتا ہے وہاں پر کیابن کا اونر جوئی بھی ہوتا ہے وہ ان چاروں کو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی دکت ہو تو وہ ان کو کال کرے اور یہ بات بول کر جوئی اور روجر وہاں سے نکل جاتے ہیں خیر اس کے بعد یہ چاروں کیابن کے اندر جاتے ہیں اور کھانے کے لئے کوئی جھوڑنے لگتے ہیں اور تب ہی انہیں وہاں پر ماشمیلوس کا ایک پیکٹ ملتا ہے اور وہ چاروں باہر کیمپنگ کرنے کا سوچتے ہیں تو اس لئے ٹوم اور ڈیلن جنگل میں سے لکڑیاں اکھٹا کرنے لگتے ہیں اور وہ لکڑیوں کو واپس لے کر آ جاتے ہیں اور آگ جلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن آگ نہیں جل رہی تھی تو ٹوم یہاں پر آگ جلانے کے لئے کوئی ایسے چیز ڈھوڑنے لگتا ہے جس سے کی ایزلی آگ پکڑ لے اور اوپر سے ایشلی اور ٹریسی ڈیلن کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ٹریسی بتاتی ہے کہ اسے ڈیلن پسند ہے خیر تب ہی ڈیلن کو وہاں پر سامنے ہی فیول کے کین مل جاتے ہیں تو وہ ان سے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اب تب ہی جنگل کی اور سے ٹوم ڈیلن کو بار بار آواز لگا رہا تھا اور یہاں پر ڈیلن آگ بھی جلا لیتا ہے لیکن جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو ٹوم وہاں پر نہیں ہوتا کیونکہ ٹوم تو کیبن کے اندر تھا اور جو آوازیں جنگل کی طرف سے آ رہی تھی وہ ٹوم کی نہیں تھی خیر اب ڈیلن زالہ دھیان نہیں دیتا اور وہ چاروں پھر سے انجوائے کرنے لگتے ہیں اب تھوڑی دیر کے بعد میں ٹوم اٹھ کر کیبن میں ڈرنک لینے جاتا ہے اور اسے وہاں پر روجر ملتا ہے جو کہ ٹوم کے لیے الکوہل لے کر آیا تھا خیر اب ٹوم روجر کو لے کر باہر سبی کے پاس جاتا ہے اور روجر باقی سب سے معافی مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے گا کیونکہ جو ہی نہیں چاہے گا کہ وہ وہاں پر اس جنگل کے پاس گھومیں اب ٹریسی پوچھتی ہے کہ جنگل میں ایسا کیا ہے تو روجر کہتا ہے کہ لوکلز کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگل کے اندر ایویل ہے جو کہ لوگوں کو رات ہوتے ہی مار ڈالتا ہے کسی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیول ہے کسی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ونڈیگو ہے لیکن روجر جانتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے وہ اصل میں ایک شیپشفٹر ہے جو کہ روپ بدل کر پہلے لوگوں کو اپنے جال میں فساتا ہے اور بعد میں انہیں مار دیتا ہے روجر بتاتا ہے کہ اس کی ایک بیوی تھی اور ایک دن وہ جنگل میں گیا تھا اور رات ہو گئی تھی اور اس نے جنگل میں اپنی بیوی کو دیکھا تھا لیکن اس کی وائف تو چھ سال پہلے ہی مر چکی تھی وہ سبھی روجر سے بوچھتے ہیں کہ اگر وہ شیپ شیفٹر لوگوں کو مار دیتا ہے تو وہ کیسے زندہ ہے تو روجر کہتا ہے کہ آگ کی وجہ سے خیر اب ان سبھی کو روجر کی باتیں کافی بیکار لگتی ہیں لیکن یہ باتیں بلکل بھی بیکار نہیں تھی کیونکہ ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا کہ یہ چیز بلکل ریال ہے خیر اب روجر تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد باقی سب بھی اندر سونے چلے جاتے ہیں جس کے بعد جب ڈیلن کاؤچ پر سو رہا ہوتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی تو وہ سموک کرنے لگتا ہے اور اسے جنگل میں سے ٹریسی کی آواز آتی ہے جو کی اسے جنگل میں بلا رہی تھی اب ڈیلن وہاں پر ٹریسی کے پاس جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹریسی نہیں بلکہ وہی شیپ شیفٹر ہے اور وہ ڈیلن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن بس ہی ایک برا سپنا تھا اور تب ہی ڈیلن جاگ جاتا ہے اور صبح وہ چاروں پھر سے باہر انجوائ کرنے نکل پڑتے ہیں کھر اب یہاں پر ڈیلن نے اپنے کیمرہ سے فوٹوز بھی کلک کری تھی جس کے بعد جب وہ سب ہی واپس کیبن میں آتے ہیں تب ڈیلن اپنی کلک کری ہوئی فوٹوز کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور ان پچرز کے پیچھے ٹریسی ایک آدمی کو نوٹس کرتی ہے اور یہ آدمی مووی کی سٹارٹنگ والا ہی آدمی تھا ہر ایک پکچر کے اندر وہ آدمی اور روجر ان کا پیچھا کر رہے تھے کھر اب وہ ان سب باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر پھر سے ایسا ہوا تو وہ پولیس کو کال کر دیں گے اور وہ اگلی صبح وہاں سے جانے کا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کھر اس کے بعد وہ سب ہی پھر سے انجوائ کرتے ہیں اور وہ سب ہی کارڈز کھیلنے لگتے ہیں تب ہی ایشلی کو ونڈو کے باہر روجر دکھائی دیتا ہے اور وہ اگلے ہی پل گائب ہو جاتا ہے کھر ٹوم ڈیلن کو اپنے ساتھ لے کر جنگل میں روجر کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور اب یہاں پر ڈیلن اور ٹوم الگ الگ ہو کر اس کو ڈھونڈتے ہیں اور وہاں پر ٹوم کو کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ڈیلن اور ٹوم پھر سے ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ کیبن میں جانے لگتے ہیں لیکن جانے سے پہلے وہ روجر کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کو دھمکاتے بھی ہیں کہ وہ ان کا پیچھا بلکل نہ کرے خیر اس کے بعد وہ دونوں کیبن میں واپس آ جاتے ہیں اور پھر ایشلی جوئی کو کال کر کے یہ بتاتی ہے کہ روجر انہیں تنگ کر رہا ہے اور وہ صبح سے ان کا پیچھا کر رہا ہے لیکن جوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہوئی ہی نہیں سکتا کیونکہ روجر تو صبح سے اس کے ساتھ ہے اور وہ اتنا ڈرنک ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ٹوم اور باقیوں کا پیچھا کر رہا تھا وہ روجر نہیں بلکہ ایک شیپ شفٹر تھا خیر تب ہی جوئی ایشلی سے روجر کی بات بھی کرواتا ہے اور ڈرتے ہوئے ایشلی کال کر دیتی ہے جس کے بعد تو وہ لوگ وہاں پر ایک پل رکنے کو ریڈی نہیں تھے اور صبح ہوتے ہی وہاں سے جانے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور ایشلی اور ٹوم اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور ڈیلن اور ٹریسی کاؤج پر بیٹھ کر باتیں گنڈ لگتے ہیں ادھر گھر کے باہر روجر کے روپ میں شیپ شفٹر ٹوم کو باہر بلاتا ہے اور ٹوم باہر جنگل میں شیپ شفٹر کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے اور ٹوم کے پیچھے ایشلی بھی جنگل میں چلی جاتی ہے اور پھر ڈیلن اور ٹریسی بھی پیچھے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ٹوم ڈیلن اور ٹریسی کے پاس آتا ہے اور ٹوم ان سے ایشلی کے بارے میں پوچھتا ہے اور تب ہی ایشلی تھوڑی دور پیڑ کے پیچھے سے نکل کر ٹوم کی طرف آتی ہے لیکن یہ ایشلی نہیں تھی بلکہ وہی شیپ شفٹر تھا جس کے بعد میں ٹوم اور باقی سب ہی کیابن میں واپس آ جاتے ہیں اور ٹریسی کو یہاں پر ایشلی کے اوپر شک ہو جاتا ہے لیکن ایشلی ٹوم کو لے کر اپنے روح میں چلی جاتی ہے اور پھر ڈیلن تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ جس آدمی کو انہوں نے پکچرز میں دیکھا تھا ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اصل میں بہت پہلے ہی مارا گیا ہے اب تو یہاں پر ڈیلن اور ٹریسی کو روجر کی شیپ شفٹر والی بات پر پورا بھروسہ ہو گیا تھا تب ہی وہاں پر ہم نوٹس کرتے ہیں کہ ایشلی یعنی کی شیپ شفٹر ٹوم کو لے کر جنگل میں چلا جاتا ہے اور ڈیلن اور ٹریسی اپنا بیک پیک کرنے لگتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایشلی اور ٹوم اپنے روم میں نہیں ہیں اور کار کی کیز ایشلی کے پاس ہے تب ہی کوئی فرنڈ دور کو نوک کرتا ہے اور وہ ٹوم تھا لیکن تب ہی کوئی بیک ونڈو نوک کرتا ہے اور وہ بھی ٹوم ہوتا ہے اور وہ ڈیلن کو دور اوپن کرنے کا بول رہا تھا اور تب ڈیلن ونڈو کے پاس جا کر اپنا لائٹر جلا کر ٹوم کے فیس کی طرف کرتا ہے اور وہ شیپ شفٹر تھا جس نے آگ دیکھ کر اپنا اصلی روپ دکھا دیا تھا تو ڈیلن اب فرنڈ ڈور اوپن کر کے اصلی ٹوم کو اندر لے لیتا ہے اور ٹوم یہاں پر گھائل تھا جس کے بعد وہ دونوں ٹوم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا تو ٹوم یہاں پر ساری بات بتاتا ہے جس کے بعد ڈیلن پولیس کو فون کرتا ہے لیکن اس کی باتوں پر پولیس زیادہ دھیان نہیں دیتی اور وہ ڈیلن کے لیے مدد بھیجتی ہے لیکن ہیل پانے میں ایک گھنٹہ لگنے والا تھا اس لیے ڈیلن جوئی کو کال کرتا ہے اور جوئی جلدی سے کار میں بیٹھ کر ان کے پاس جانے لگتا ہے کیا اب وہاں ونڈو کے پاس شیپ شفٹر ایشلی کا روپ لے کر آتا ہے اور وہ ڈیلن کو کہتا ہے کہ وہ ٹریسی اور ڈیلن کو چھوڑ دے گا اگر وہ ٹوم کو اس کو دے دے جس کے بعد میں شیپ شفٹر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی اب ٹریسی اور ڈیلن بات کر رہے تھے کہ شیپ شفٹر اندر آ جاتا ہے اور ٹوم ان دونوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اور وہ خود شیپ شفٹر کو روکنے لگتا ہے اور ایک مومنٹ کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شیپ شفٹر نہیں بلکہ اصلی ایشلی ہے لیکن اصل میں وہ شیپ شفٹر ہی تھا ڈیلن اب ایک نائف سے اس شیپ شفٹر کو روکنے کی کوئش کرتا ہے لیکن جو شیپ شفٹر ہوتا ہے وہ نائف ڈیلن کے ہی پیٹ میں سٹیپ کر دیتا ہے اور ٹریسی ڈیلن کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ان کے جانے کے بعد شیپ شفٹر ٹوم کو بار بار سٹیپ کر کے بری طرح سے مار دیتا ہے کھر تب ہی ٹریسی اور ڈیلن نیچے جا کر ایک مشہل بناتے ہیں اور وہ دونوں جنگل میں جانے لگتے ہیں اور شیپ شفٹر بھی ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور ویسی بات ہے کہ وہ اپنے شکار کو ایسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا کھر ڈیلن اور ایشلی جنگل میں بس آگے چلتے رہتے ہیں لیکن ڈیلن یہاں پر گاہل ہو گیا تھا تو ان کی سپیڈ کم ہو گئی تھی اور آگ بھی بجھنے والی تھی کھر تب ہی وہاں پر کیبن اونر جو ہی بھی بس کیبن تک پہنچنے والا تھا کھر اب آگ بجھنے والی تھی تو ڈیلن ٹریسی کو جانے کے لئے کہتا ہے کھر تب ہی شیپ شیفٹر ایک نائف سے ڈیلن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور پھر وہ ٹریسی کا ہی روپ لے لیتا ہے اور تب ہی وہ شیپ شیفٹر ڈیلن کی چھاتی میں اس نائف سے سٹیپ کر دیتا ہے اور بہت ہی بھیانک روپ سے ڈیلن کی موت ہوتی ہے کھر اب وہاں ٹریسی روڈ سے بس تھوڑی ہی دوری پر تھی اور آگ بجھ جاتی ہے کھر اب وہاں پر جوئی کو روڈ کے اوپر ٹریسی ملتی ہے اور ٹریسی جوئی کو اپنے ساتھ جنگل میں لے کر جاتی ہے اور وہ جوئی کو پیڑ کے پیچھے دیکھنے ہو کہتی ہے اور جب وہ پیڑ کے پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں پر اصلی ٹریسی کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی اور تب ہی پیچھے سے شیپ شیفٹر جوئی پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور یہ تو ہم آلڈرڈی جان چکے ہیں کہ وہ ٹریسی نہیں بلکہ وہی شیپ شیفٹر تھا جس نے کہ ٹریسی کا روپ لے لیا تھا اور اس کا سبوت یہ تھا کہ ٹریسی کے ہاتھوں میں کھون لگا ہوا تھا جب وہ جوئی کو ملی تھی یعنی کہ یہاں پر کھالی روجر برستہ ہے جو کی ایک ٹرنگ انسان تھا اس کے علاوہ یہاں پر باقی سب بھی مارے گئے تھے کیابین اون اور جوئی مارا جاتا ہے اور سٹارٹنگ میں جتنے بھی دوست آئے تھے وہ سب بھی مارے گئے تھے سٹارٹنگ کے اندر جو دو کپل تھے وہ بھی مارے گئے تھے اور یہ پورا کا پورا جنگل جو تھا وہ شیپ شیفٹر کا ہی علاقہ تھا اور بوم جوئی کی موت کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو بسیکلی یہاں پر یہ جو شیپ شیفٹر تھا وہ لوگوں کو رات کے وقت اور صرف جنگل کے اندر ہی مار سکتا تھا اور وہ لوگوں کو اپنے روپ بدلنے کی شکتی سے اپنے جال میں فصالیا کرتا اور پھر ان کو مار دیتا اور شاید سے آگے اور بھی لوگ مارے جائیں گے کیونکہ جوئی یہاں پر لوگوں کو رینٹ پر یہ کیبن دیا کرتا تھا یہاں پر پہلے بھی کئی ہاتھ سے ہوئے تھے کئی لوگ مارے گئے تھے شروعات والا جو کپل تھا ان کو بھی جوئی نے کیبن رینٹ پر دیا تھا لیکن اس نے یہاں پر کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہاں پر لوگ مرتے رہتے ہیں ان فیکٹ اس نے روجر کو بھی منع کیا ہوا تھا لیکن اس نے دارو کے نظر میں ان سب کو بتا دیا تھا شیپ شفٹر کے بارے میں وہ سب کو یہاں پر یہی بتایا کرتا تھا کہ یہاں پر بس ایکسی رینٹ ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس کیبن کے اندر آنے سے نہ ڈریں لیکن الٹی میٹلی جوئی کو بھی یہاں پر اس کے کیے کی سزا ملی وہ چاہتا تو اس کیبن کو بلکل روک سکتا تھا اور یہاں پر لوگ بھی نہیں آتے لیکن اس نے پیسے کے لالچ میں یہاں پر لوگوں کو کیبن رینٹ پہ دیا تھا